سوال کتاب سبھی کا امار کے سیو لیجگیسن میں کسیو دوست امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پھر اس گودام کی ماشٹک کے بارے میں آج اب بات کریں گے جو میں اس سے پہلے وڈیو لے کے آئے تھا وہ ہماری تھی روڑ کی ماشٹک اب ہم بات کریں گے اس گودام کی ماشٹک سب سے پہلے انجام لیتے ہیں گے اس گودام کی ماشٹک فلورنگ بولتے ہیں فورا نام ماشٹک فلورنگ تو یہ کیوں کرتے ہیں ہماری آپ نے ٹائل کی فلورنگ دیکھی ہے گرینائٹ کی فلورنگ مارول فلورنگ سب دیکھی ہے کوٹا فلورنگ آپ نے دیکھی ہے ماشٹک فلورنگ اس لیے کی جاتی ہے سیپٹی کے پرپس سے جیسے گینس کے سلنڈرز ہوتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں نیچے بھی گرتے ہیں پٹک کے تو وہ جنگاری نہ نکلے اسی مین ایک پرپس شیپٹی کے پرپس سے نیچے جو اس کی ماشٹک فلورنگ کی جاتی ہے بیٹوین کی ویڈر پروپ پی ہوتی ہے وارٹر پروپ پی ہوتی ہے اور کافی اور چیزیں ہوتی ہے تو اس کو بچاتی ہے تو اس لیے ہمارے کو یہ ماشٹک فلورنگ کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہو جیسے بیٹوین کے ڈرم ہوتے ہیں جو اس کا ریشیو بغیرہ کیا ہے جو پہلے ویڈیو میں آپ کو میں نے سب بتایا تھا جو گینس گودام کی ویڈی ہے اس کا لنک میں سیئر کر دوں گا اپنا ریشیو کیسے ملانا ہوتا ہے سب ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا اپنا جیسے آپ ڈرم دیکھ رہے ہیں اٹی فائی ٹونٹی فائیو کا ڈرم ہے یہ اور دوسرا جو ایک ان کی ایک نشانی ہے بیٹوین میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج اس ویڈیو میں اٹی فائی ٹونٹی فائیو کا ڈرم کی جو اوپر کی چادر ہوگی وہ چادر بالکل پلین ہوگی اس کی جو پترہ بول دیتے ہیں اور اٹی اور ہینڈرڈ کا جو اپنا بیٹوین گریڈ کا ڈرم ہے اس والے کی جیسے کرپ ہوتی ہے راؤنڈ کے اندر جیسے وہ والی اس کی اپنی وی سیپ میں جو چدر ہوتی ہے اس ٹائپ میں جو راؤنڈ میں ڈرم ہوتا ہے وہ اس میں اٹی ہینڈرڈ آتا ہے اوکی ویورس ویورسٹی ڈرم کو کھولنے کے بعد جیسے اٹی ہینڈرڈ ہوتا ہے وہ تو ڈاریکٹ گرم کیا جاتا ہے بٹی کے جب ہم مال ملاتے ہیں تو وہاں تو گرم کر دیا جاتا ہے اس کو ڈرم کو رکھ دیتے ہیں جیسے گرم ہوتا رہتا ہے پرنتو اٹی فائو ٹائو ٹائو کیا ہوتا ہے اس کی چادر بلکل ہلکی ہوتی ہے چادر بز کو ہتھوڑے سے کٹ کے اور جو بیٹوین ہوتا ہے اس کو ہرڈ ہوتی ہے اٹی فائو ٹائو 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 اس کے ٹکڑے کر کے اور وہ پھر اس کو ایک ٹپ بنایا ہوتا ہے اس میں گرم کر کے اس کے اندر اپنا ڈالا جاتا ہے اور پھر یہ بٹی میں آپ دیکھ رہے ہو اس طرح گرم کیا جاتا ہے اس کا پورا جو میں نے پرسیدر تھا وہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اس کا لنک بھی میں سیئر کر دوں گا جو اس طرح اپنا مال وغیرہ پورا گرم کر کے اور پھر ہمارے کو لگانے کی جو پرکریا ہے وہ صرف ہو جاتی ہے اور ایک بات اور تیان دینے والی ہوتی ہے اگر ہمارا چالو پلانٹ ہے تو اپنے کو کوئی پرمیسن نہیں دیتا یہ بھی بڑی دکت رہتی ہے مال گرم کرنے کی مال جہاں پہ ایکٹیوٹی جاکر نیا گدام بن رہا ہے نیا پلانٹ بن رہا ہے وہاں تو کیا ہے پاس کی پاس میں گرم کر کے ہم ڈال دیتے ہیں اگر چالو پلانٹ ہے کوئی انڈیا نوائل کا ہے ایچ پیشیل کا بھی پیشیل کا کہیں بھی تو وہاں پہ مال اپنے کو بہار آؤٹسائیڈ میں گرم کرنا پڑتا ہے اور ساتھ کی ساتھ گرم کر کے اپنے کو گاڑی رکھنے پڑتی ہے گاڑی میں ڈال ڈال کے ڈبے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں زیادہ بڑا بھی نہیں لے سکتے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں تو ترنت ہاتھ سے ٹرولی یا گاڑی میں رکھے جائے وہ ترنت وہاں سے ساتھ کی ساتھ انلوڈ ہوگے بھی اپنا مال بچھا دیا جائے کیونکہ ٹرولی میں بھریں گے یا گاڑی میں بھریں گے تو وہاں جاتے جاتے تھنڈا ہو جائے گا تو اس لئے سالو پلانٹ میں یہ چیز سب لگانا ہوتا ہے بہت ہم ان کو مسکل کام ہوتا ہے ایک اپنے لئے مال گرم ہونیل بازے سے پہنچ جاتا ہے تو پھر دیکھئے اپنا جو جیسے کے پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا پرائمر ہوتا ہے ڈالی جاتی ہے ایک بار میں ہی یہ دھیان رکھنا ہے صرف سنگل بار میں اپنے کو کرنا پڑے گی پچی سہم کی لیئر اور گرم گرم مال ہوگا ساتھ کی ساتھ اپنے کو وہ کیا ہے کی بچھانا پڑتا ہے مال جڑا سای ٹھنڈا ہو گیا پھینکنا پڑ جاتا ہے وہ کام نہیں آئے گا دوبارہ آپ نے یہ بھی ایک چیز بڑی ہے اپنے کوئے گا دھیان دینے والی ہوتی ہے کہ جڑا سای مال ٹھنڈا ہوگا وہ مال کام نہیں آئے گا یہ ہمارے پپوزی ہیں جہفور سے جو بھی کافی بڑیا کام کرتے ہیں ٹیم برک بھی اچھا ہے ان کا کام کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہو جیسے جام نہیں رکھا ہوا ہے ڈیجل کی بوتل ہے جو لکڑی کا ان کا ایک جو ہوتا ہوتا ہے جس سے مال پھیلاتے ہیں کیوں گرم مال ہوتا ہے وہی سے جو لکڑی کا ایک بڑا حتہ بنا ہوتا ہے ڈیجائن والا اور اس پہ ڈیجل لگانا پڑتا ہے باری باری میں ڈیجل لگا لگا کے اس کو لیول میں کرتے رہتے ہیں مینوالی ہاتھ سے بس دیکھئے ماشٹک کرنے کا آپ دیکھ رہے ہوگی کافی سمک رہی ہے ماشٹک کمنے بعد کبھی نہیں چمکتی ایسے یہ ماشٹک کرنے کے بعد جیسے ہم کونگریٹ کرتے ہیں شمٹ کا گولہ مارتے ہیں نا اوپر فینسنگ کے لیے بیسی ماشٹک کرنے کے بعد یہ ایک تھوڑا سا بیٹومین کا ہلکا بلکل پتلا گولہ مارا گیا ہے تھوڑی شائنیس کے لیے اور یہ دیکھئے باہر جو روڈ جا رہی ہے اپنی کیونکہ جو سلنڈر گاڑی باہر کھڑی ہوگی اندر نہیں آسکتی جو ایک نورمس ہوتے ہیں اس کے اس کے بھی اسی کے ساتھ سے اپنے کو بنانا پڑتا ہے جو بھی چینٹرل کو اپنا ریکمنڈ ہوتا ہے اسی کے ساتھ سے بنتی ہے دیکھئے پتلا تھوڑا 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 بنا ہوا ہے کیونکہ گاڑی باہر کھڑی ہوگی باہر سے سلنڈر آئے گا تو جہاں سے گاڑی ان لوڈ ہوگی وہیں تک اپنی مارس ٹک کرنی پڑتی ہے دیکھئے دیکھ رہے ہو آپ اس میں کی ایک فوٹ ٹائپ میں بنا ہوا ہے اور وہاں مارس ٹک کری ہوئی ہے تو وہ بہت یہ کمپلسری ہو جاتا ہے اپنے لئے یہ فورا قدام کا فلور ہے جو اس میں ڈاؤن میں وینڈ وینٹی لیٹر دیا جاتا ہے کیا کی ایک جو سٹ کے لئے اپنا ڈاؤن ہوتا ہے اسی لئے ڈاؤن میں دیا جاتا ہے مارس ٹک اس میں ہو سکی ہے فورے فلور میں ابھی کچھ میری ویورز ہو سرے ہیں گئے تو وہ بلیک رنگ کا سا یہ کالے رنگ کا یہ رائٹ کے سے ہو ہو گیا مارس ٹک کرنے کے بعد اس میں لائم پاورڈر چنے کا پاورڈر جو مکس پرپورسن میں ملاتے ہیں جیسے کی پہلے ویڈیو میں بتایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈالا جاتا ہے ہرڈنس کے لئے تاکہ ہرڈ جلدی ہو جائے اور مجبوطی ہوگی اور اس سے کچھ اپنی ہوگا جو تھوڑا فیر فیلپ ہوگا اس میں جو بھی اپنے آوائڈز آگئے ہوں گے کہیں بھر جائیں گے تو گرم ہونے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے ڈالا جاتا ہے یہ زیادہ دیری نہیں کی جاتی دیکھیں پھوٹ پاتھ جو ہم نے دیکھا تھا بلک رنگ کا اس پہ بھی فورا ڈال دیا ہے تو یہ وائٹ نٹ لاشٹ کی آخری اپنی کریہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ماشٹی کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے گینس گھدام کا آئی آف کی ویڈیو آپ کو اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ویڈیو شیئر کرنا لائک کرنا بلکلی مت بھولنا اوکے بھائی بھائی ملتے ہیں کے لیے ویڈیو